چھے مینے بعد پھر عثمان بلدار صاحب کے لیے آ گیا کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے جیسے ٹی وی پہ خبر ٹکر چلتا تھا مجھے نوٹس آ گیا مجھے پھر بلا لیا گیا میں نے آپ کے دفتر پہنچا فروری میں انہیں نے مجھے وہیں بٹھا لیا سو دن اس کے بعد میں جیل میں رہا میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب وہ کرپشن جو میں نے چھے مینے میں کی تھی وہ آپ قوم کے سامنے لے کے آئیں جس کی بریات پہ مجھے جیل میں ڈالا گیا اگر میرے خلاف اتنے ثبوت تھے تو آج تک ریفرنس کیوں نہیں بنا کیوں میں انویسٹیگیشن میں جیل کے اندر چلا گیا اور سو دن جیل میں باہر نکلا تب بھی آج تک انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن ہے تو کیوں ریفرنس نہیں بنا میرے خلاف کیا ثبوت ہے آپ کے پاس لائیں قوم کے سامنے دکھائیں قوم کو کہ یہ علیم خان کی بے ایمانیہ تھی یہ کرپشن تھی یہ وزیر بناس نے یہ مرات لئی ہیں یہ پیسے کھائی ہیں یہ رشوتیں کھائی ہیں لائیں قوم کے سامنے خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئیں میرے سامنے بیٹھیں میرے ساتھ کریں قوم کا مقابلہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا گئے اپنے آپ کو گولی ماروں گا نہیں تو عمران خان احمد کرے عمران خان بھائی لکلو آؤ میرے سامنے کرو میرے سامنے مقابلہ بات کرتے ہو تم نئے پاکستان کی یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا کیا میں نے یہاں پہ لومے نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے یہاں تین تین کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں یہاں پہ کمیشنل لگانے کا لگ ریٹ ہے ایس پی لگانے کا لگ ریٹ ہے کوئی تبازلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکلٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا کیا آپ کو جنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھی فرہ کا کیا کردار تھا یہاں پہ کہاں پیسے جاتے تھے کیوں نہیں بتاتے قوم کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان آج آپ نے پرویز علائی کو ایک سو تراثی میمبران ہے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں ایک سو تراثی میمبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ہمارا قائد ہوگا آپ نے پرویز علائی سے صرف پانچ ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے وہ پرویز علائی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ پرویز علائی یہ آپ کا نیا پاکستان یہ نیا پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا ہے میں نے نہیں کہا کبھی پرویز علائی کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا یہ جناب نے کہا ہے اور آپ جس کو پجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے آج آپ اس کی جماعت کے سارے کے سارے 183 ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں ہم غدار ہیں پرویز علیہی کو ووٹ ڈالنا ہم غدار ہیں پرویز علیہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا خان صاحب یہ 26 سال جو مومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی پرویز علیہی صاحب تو پچھلے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں انہی کے ساتھ مل جانا تھا آخر میں اگر پرویز علیہی کے پانچ ووٹوں کے لیے سب کیا اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا چودی شجاعت حسین کو اس کا بیٹا جو ایک محبے وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو بھی کہیں غدار کونہ غدار چیمے کو بھی ہم تو غدار بن گے تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا کیچ ہیمے نے پیسے لے لی ہیں کیس سالک نے پیسے لے لی ہیں ہمت کرو کو آج جو آپ نے یہاں پہ بزار لگایا ہوا ہے مولو سلائی نے جس پہ پانچ پانچ چھے چھے کروڑ پہ کی بولیاں دی جا رہی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم پچاس بلدے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ جو آفر آئی ہیں اور وہ جو وہاں پہ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے علیم خان پہ لگا ہوا الزام کے اس میں پیسے لے لی ہیں کوئی لگائے تو صحیح کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویز علائی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بریاد رکھ رہا پنجاب میں اب نیا پاکستان جو ہے وہ پرویز علائی صاحب بنائیں گے افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے دل دکھتا ہے ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے میں نے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے کھڑا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارا کیا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو تارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا آج آپ کہتے ہیں پرویز علائی کو ووٹ نہیں ڈال رہا یہ گدار ہو گیا یہ پرویز علائی کے میں نے آپ کو منتے کر کے کہا تھا کہ پرویز علائی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ اجسمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیت رہی ہیں میں تھا جس طرح کہا تھا آپ سیٹ اجسمنٹ کریں خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے یہ آپ بتاؤں کام کو پرویز علائی کے بارے میں کیا کہتے تھے کیسے بدلتے ہیں یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے اور اگر پانچ سیٹوں کے لیے ہی سمجھوتے کرنے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی پانچ سیٹے تھی ان کے پاس اس میں سے بھی دو لوگ آپ کا ووٹ نہیں ڈال رہے تو تین ووٹ کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا آج آپ کے پاس اکثریت نہیں آپ کہتے ہیں انٹرلیشنل سازش ہو گئی آج آپ میری تصویر لگا لگا کہتے ہیں یہ امریکن امبیسٹر کو مل رہا ہے خان صاحب میں امریکن امبیسٹر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ تو کیا کہوں آج آپ بھی غدار تھے امریکن امبیسٹر کو ملے اور میں تو کوریا کے سفیر کو بھی ملتا ہوں میں تو آسٹریلیل سفیر کو بھی ملا ہوں میں تو جو سعودی سفیر ہے اس کو بھی ملتا ہوں میں یو اے کے سفیر کو بھی ملتا ہوں تو کیا یہ غدار ہیں سارے اور جب آپ ملتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے کیا آپ امریکن ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے کیا آپ یو ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے کیا آپ ای ایو کے ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے اس دن غدار تھے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ وہ یہاں پہ ایک آگے ایمبیسٹر کو ملتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی یہ ایک ایمبیسٹر پوری حکومت گرائے گا اب وہ کل کسی کانسلر کو مل جائیں آپ اس کو بھی غدار بنا دیں